مرسکر ابھی حالی میں نانس ہوا ہے کہ کل آیدھیا پر ایک جو فیصلہ ہے وہ آ سکتا ہے اور کل سپریم کورٹ کے چاروں جج مل کر کے اس پر اپنا فیصلہ سنائیں گے فیصلہ سترہ نویمبر کو آنا تھا پر ایک ہفتے پہلے ہی اس پر بات کی جا رہی ہے تو اس کی سنبھا بنائی بھی بہت کم نہیں ہے 2010 میں بھی ہائی کورٹ نے فیصلے کی ڈیٹ جو دی تھی اس ڈیٹ پر فیصلہ نہ کر کے فیصلہ اگلی 30 ستمبر کو آیا تھا یعنی جو تمام ویوستھائیں لگتی ہیں جو تمام طرح کی پوری سماج کے سادھنے کی لیے جو بل کو یا راجنیتک یا ویویک کو جو کرنا پڑتا ہے وہ ساری شکتی لگا دی گئی تھی اور فیصلے کو ٹال دیا گیا تھا اور ایس کی سمبھا بنائی بھی ہے لیکن ویسا نہ ہو یہ بہت ہی عجیب ڈھنگ کی بات ہو سکتی ہے پرنطو یہ بہت آوشک ہے کہ فیصلہ ایک تو ویسا نہیں آنا چاہیے کسی کو سادھنے والا یا کسی کو سوچنے والا سمجھنے والا نہیں ہونا چاہیے فیصلہ فیصلے کی طرح ہونا چاہیے آپ نیا ہے لائے ہیں آپ کو جو اپلپد ایویڈنس ہیں جو سبوت پرمان ہیں ان کے آدھار پر آپ کو اپنا فیصلہ سنانا ہے اس لئے آپ کسی کا موہ نہ دیکھیں آپ سوچتہ سے سوست دھن سے فیصلہ سنائیں ایک آپ کی ذمہ داری دوسری ذمہ داری سرکار کی ہے کہ وہ اپنی پوری جو جو ان کی فورس ہے جو پولٹیکل فورس ہے فیلحال میں جو دیش میں جس مت کی جس طرح کی وچار دھارہ کی سرکار ہے اس کی پوری پولٹیکل فورس جو ہے اس کو جشن کے طور پر پیش نہ کریں جشن کے طور پر پیش اس لئے نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے پکشکہ ہو گیا اب آپ بڑکپن دکھائیں اگر مان لیجئے ہو جاتا ہے بیسا آپ بڑکپن دکھائیے اور آپ اپنی سہر دیتا اور اپنے آندھرک آدمی ساتکتو کو پنرجیویت کیجئے اور ایک سندیش دیجئے دیش کی کہ آپ ایک زمہ دار قوم ہیں ساتھی ساتھ اس پکش کے لیے بھی جو پکش اس میں دوسرا ہے اس پکش کے لیے بھی یہی ایک سمان ویچار ہے کہ بہت متوں متیں ہو گئیں بہت باتیں ہو گئیں بہت دنیا بھر میں ایک گھیری بندی ہو گئیں کسی کسی وجہوں سے اب آپ شانتی اختیار کی گئے شانتی ہی دھرم کی اس تھاپنا ہے شانتی اپنے آپ میں دھرم ہے دھرم اس تھاپنا کے لیے مات دھموں اور متوں کی عوش شکتہ نہیں ہوتی شانتی سویم اپنے اپنے ایک دھرم ہے جو دنیا بھر میں جس طرح کی ایک وچار پنبہ جس طرح سے ایک وچار دھارہ پنبی اور دنیا بھر میں جس طرح اس کرٹیسزم کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے سب ہی جگہ پر آپ کے سامنے بھارتی جو بھارت میں جو قوم ہے وہی قوم نہیں ہے آپ کے سامنے الگ الگ دیشوں میں الگ الگ قوم ہے سنگھرش سب جگہ جاری ہے اور وہ بھی کس نام پر دھرم کی ستھاپ نام پر اختیار کیجئے شانتی کو امن کو اختیار کیجئے اور مانیے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے فیصلہ ماننے نہ ماننے سے زیادہ آوشک ہے کہ فیصلے کو ہم ایک سکر آتمک ڈھنزے اس پر ابھی حالی میں کئی لوگوں کو سننے کا موقع ملا پوری کے شنکر چاری سے لے کر جگی واسدی سے لے کر اوشو تک کو ایدیا مسئلے پر سننے کا موقع ملا اس سے ایک بات بہت صاف اور ستھری ہے کہ اس طرح کے مسئلے جو ہیں اس طرح کی جو بیواد ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے نمٹنے کا سرو شریش طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ہندو ہیں تو ہم اس مسلم کے بارے میں سوچیں جس کے ساتھ ہماری حیات ہے صبح شام ہے بیٹھتے اٹھتے ہیں اس مسلم کے بارے میں نہ سوچیں جس کو ہم نے ٹی وی کے ذریعے دیکھا ہے یا جس کو ہم نے کسی اور دوسرے مادہموں کے ذریعے دیکھا ہے وہ مسلم مسلم الکھو سکتا ہے لیکن جو ہمارے قریبی ہے جو ہمارا پڑوسی ہے جو ہمارا اپنا ہے جو ہمارے ساتھ ہے جو دن ہے رات ہے جس کے ساتھ ہماری اپنی بلانگنگ ہے اس کے بارے میں سوچیں خود بخود آپ کا وچار اور نظریہ پریورجس ہو جائے گا ویسا ہی مسلم پکش کو بھی کرنا جائیے وہ بھی جیسے خزلہ آتا ہے تو یہ سوچیں کہ ہمارے پڑوس کے شرما برما یا انہ جو ہندو سماس سے آتے ہیں ان کے بارے میں سوچیں اگر آپ ایسا سوچیں گے تو آپ بہت محسوس کریں گے جب آپ جیسے ہی آپ دور کے فگرز کے بارے میں سوچیں گے جو کہ بھارتی راجنیت میں یا سامان نسی ساماج مرود شاہ پرید شاہ میں جو بتائے جاتے ہیں بنا کر ان کو نائی کھلنائک بنا کر پیش کی جاتے تو ان کے بارے میں نہ سوچیں آپ بلکہ قریب ہو کر سوچیں جیسے میں سوچ رہا ہوں کہ میرا بہت قریب میں گفار میں اس کے بارے میں سوچ گا یا کوئی اور بھی ایسے لوگ ہوں جو ایک دوسرے بہت ویل لیٹیڈ ہوں وہ سوچ کسی طرح اس طرح سے بات کرتے ہو نہ بول سمان انتر اللہ اکبر کا دھان بھی اتنا ہی رکھا جائے کسی کو مو چڑھانے والا نہ ہو کسی طرح کی توحمت والا نہ ہو کسی طرح کی آگے پیچھ دکھانے والا نہ ہو ایک سمان انتر بار وہی سب سے سٹیک اور صحی جو سوتر سمجھ آتا وہ یہی آتا ہے کہ ہم کس کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں سوچیں جس کو ہم بہت قریب سے جانتے ہیں اور جس کے ساتھ ہمارا ایک سمند رہا ہے جس کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے ہیں اس کے بارے میں سوچیں ہم راشتری ہیں جو بیرث کے یا کسی بھی طرح کے بیان آئیں گے ان کی بجائے اپنے بہت پرسنل ہو کر کے ان چیزوں کو ہینڈل کریں حالان کی کل فیصلہ آئے یہ فیلحال میں تیہ ہے لیکن اس کی سمبھاو بھی تھوڑی سی کم بھی ہے یا تو بلات یا نیا علیہ کے ذریعے تو نیا علیہ کے ذریعے جو ہو رہا اس کا سمن ہمیں کرنا ہی چاہیے بہت شکریہ نمسکار الویدہ